اسلام علیکم میڈی اری سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے پوٹیشم پر میگنیٹ پوٹیشم پر میگنیٹ بہت ہی امپورڈن کمپاؤنڈ ہے یہ پوٹیشم پر میگنیٹ کا فارمولا ہے کی ایم این او فور اور پوٹیشم پر میگنیٹ میں سے ایک جنرل کوسٹن کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ اس پوٹیشم پر میگنیٹ جو ہے اس پوٹیشم پر میگنیٹ کے اندر جو میگنیز ہے ایم این اس میگنیز کے اوپر اکسیڈیشن اسٹریٹ کیا ہے اس کے اوپر چارج کتنی ہے تو یاد رکھو پوٹیشم پر میگنیٹ کے اگر ہم بات کریں تو اس پوٹیشم پر میگنیٹ میں میگنیز کے اوپر جو چارج ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے پلس سیون چارج ہوتی ہے یہ ذریعہ بڑا فور ٹھیک ہے تو آج ہم اس پوٹاشن پر میگنیٹ کے اوپر ڈسکس کریں گے کیا ڈسکس کریں گے اس کی پرپیشن پوٹاشن پر میگنیٹ کیسے پرپیشن کیا جاتا ہے اور اس کی فیزیکل پروپٹیز اور کیمیکل پروپٹیز اور ایس ویل ایس ہم اس کے یوزز پر ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں تو پوٹاشن پر میگنیٹ کا فارمولا کیم این او فور ہے اور اس پوٹاشم پر میگنٹ میں میگنیز کے اوپر پلس سیون چاہتے ہیں یہ بہت امپورٹن پوچھا جاتا ہے کہ what is the oxidation state over میگنیز in a پوٹاشم پر میگنٹ تو آپ پلس سیون چاہیں گے چلے پرپیشن بناتے کیسے ہیں یاد رکھو پوٹاشم پر میگنٹ جو ہے ہم ڈارک نہیں بناتے ہیں پوٹاشم پر میگنٹ بنانے سے پہلے ہم پوٹاشم میگنٹ بناتے ہیں کیا بناتے ہیں پوٹاشم میگنٹ پہلے پوٹاشم میگنٹ بنائیں گے اس کے بعد ہم پوٹاشم پر میگنٹ بناتے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ پوٹاشم میگنٹ پوٹاشم میگنٹ کا فارمولہ یہ ہے یہ بہت امپورٹن یہ پوٹاشم میگنٹ ہے پوٹاشم پر میگنٹ اور پوٹاشم میگنٹ میں کیا فرق ہے پوٹاشم میگنٹ میں دو پوٹاشم ہوتے ہیں k2 mn94 اگر k2 mn94 ہے تو وہ پوٹاشم میگنٹ ہے اور اگر یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو تو سب سے پہلے ہم یہ پوٹیشن میکنٹ بنائیں گے اس کے بعد اس پوٹیشن میکنٹ سے ہم کیا کریں گے ہم پوٹیشن پر میکنٹ بنائیں گے تو کیسے پوٹیشن میکنٹ کیسے بناتے ہیں simply مینگنیز ڈائکسائیڈ سے بنائیں گے یہ جو مینگنیز ڈائکسائیڈ ہے اس کے ساتھ ہم کیا پوٹاشن ہائیڈر آکسائیڈ اور ان دہ پریزنس آف اکسیجن تو ہم اس مینگنیز ڈائکسائیڈ کے ساتھ پوٹاشن ہائیڈر آکسائیڈ اور اکسیجن تینوں آپ پس میں ملائیں گے تو کیا ہوگا رییکشن ہوگی اور کیا بنے گا آپ کی پروڈکٹ پوٹاشن مینگنیڈ بن جائے گا اور پلس میں وارٹر نہیں سلوشن کی فارم میں بنے گا تو یہ پوٹاشن مینگنیڈ تیار ہو جائے گا تو پوٹاشن مینگنیڈ ہم نے بنا لیا مینگنیز ڈائکسائیڈ کو پوٹاشن آرڈ آکسائیڈ کے ساتھ ملائیں گے ان دہ پریزنس آف اکسیجن تو ہمیں کیا پروڈکٹ ملے گی پوٹاشن مینگنیڈ اور پلس میں وارٹر ملے گا ٹھیک ہے اب ہم اس پوٹاشن مینگنیڈ بنا لیا آپ نے اب اس پوٹاشن مینگنیڈ سے ہم پوٹاشن پر مینگنیڈ کے میں نو فور بنائیں گے اب اس سے کیا بنائیں گے اب ہم اس سے یہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو تین طریقے ہیں پوٹاشن مینگنیڈ سے پوٹاشن پر اچھا ایک خاص بات اور بھی ہے اگر آپ سے پوچھے کہ پوٹاشن مینگنیڈ میں مینگنیز کے اوپر کتنی چارج ہے تو اس کے اوپر جو چارج ہے وہ پلس سکس ہی زیر برکھ لینا پوٹاشم میگنیٹ میں پلس 6 ہوتی ہے اور پوٹاشم پر میگنیٹ میگنیز کو پلس 7 ہوتی ہے تو اب آپ خود بتاؤ کہ جب بھی ہم پوٹاشم میگنیٹ سے پوٹاشم پر میگنیٹ بنائیں گے تو کیا کریں گے ہم پوٹاشم میگنیٹ کو اکسیڈائز کریں گے تو ہم پوٹاشم میگنیٹ جب اکسیڈائز ہوگا پلس 6 سے پلس 7 میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا کہ یہ پوٹاشم پر میگنیٹ میں چینج ہو جائے گا تو اس پوٹاشم میگنیٹ کو ہم اکسیڈائز تین طریقوں سے کریں گے کس میں پوٹاشم پر میگنیٹ میں تو یہاں تین میتھڈ لکھے ہیں کہ پوٹاشم میگنیٹ سے پوٹاشم پر میگنیٹ کیسے بنا نمبر ون پہلا میتھڈ کہ پوٹاشم میگنیٹ کے ساتھ ہم کلورین ملائیں گے اب یہ کلورین کیا ہے آپ کو پتا ہے یہ کلورین یہاں پر کیا کام کرے گا کلورین یہاں پر کیا کام کرے گا یہ किलورین جو ہے یہ oxidizing agent ہے یہ oxidizing agent ہے اب یہ کالورین کیا کرے گا آپ کو پتائیں یہ کالورین کیا کرے گا کالورین میں یہاں سے دو پٹاخنhee دو پٹاخنم لے گا ٹھیک ہے دو پٹاخن دو کالورین کے ساتھ ملکے دو پٹاخنم کلورائد ہوگا باقی کتنے دو پٹاخنم ایک بچ جائے گا مطلب K2 امنال فور personalized تو ایک پوٹاشم میگنینڈ میں دو پوٹاشم ہے تو ایک پوٹاشم ایک کلورین لے کے جائے گا تو سمپل ہم کیا کریں گے پاٹشم میگینٹ کے ساتھ کیا کریں گے وارٹر اندپریزم اوزون بھی کیا ہے اکسیڈائزنگ ایجنڈے تو اوزون اور کیا کرے گا توجہ کرنا تو یہ اوزون کیا کرے گا یہاں سے یہ اوزون اپنا اکسیجن اس کو دے گا ٹھیک ہے تو کیا بنے گا ہائیڈروجن پاروکسائٹ تو پھر ہائیڈروجن پاروکسائٹ کیا ہوگا یہاں سے یہاں سے پاٹشم لے گئے دو او اچ بنے گئے یہاں سے ٹھیک ہے تو سمپلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوڈاشن اکسائد ہے سمپلی میں کہوں اگر آپ کو تو یہاں پر یہ پوڈاشن اس کو سپوڈ کریں اکسیجن دے رہا ہے اور یہ بن جائے گا کیا اچ او اچ سمپلی ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے یہ بریک ہو جائے گا تو کتنے پوڈاشن ہائیڈر اکسائد ہیں دو ہائیڈر اکسائد تو پھر یہ دو ہائیڈر اکسائد کیا کریں گے یہ دو ہائیڈر اکسائد یہاں سے پوڈاشن ملیں گے تو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا کرے گا یہ دو ہائیڈر اکسائد یہاں سے پوڈاشن لے کے کیا بنائیں گے پوڈاشن ہائیڈر اکسائد اور اوزون کا ایک آکسیجن چلا گیا تو باقی او ٹو میں کنوڑ گیا تو سمپلی کہنے کا مطلب یہا ہے کہ جب پوڈاشن میگنیٹ کے ساتھ کیا اوزون ملائیں گے تو کیا ہوگا پوڈاشن پر میکنیٹ پوڈاشن پر میکنیٹ میں چینج ہو دائے گا تو اس طریقے سے آپ کی مین پروڈک پوڈاشن پر میکنیٹ بن رہا ہے تیسرا طریقہ بھی ہے کہ ہم پوڈاشن میگنیٹ کو اگر پوڈاشن میگنیٹ کے سلوشن کو اگر ہم الیکٹرولائٹک اوکسیڈیشن کروائیں مطلب کہ کرنٹ کے ذریعے سے اگر اوکسیڈیشن کروائیں آگر آپ ڈائریکٹ کریں گے الیکٹرولائٹکọtainت اکسیڈیشن کروائیں گے پوٹاشن پر مینائیڈ کو وارٹر میں ایڈ کرو اور الیکٹرزٹی پاس کرو اور یہ کیا کہ lens کرنٹ کے ذریعے سے جب اکسیڈیشن ہوتی ہے ہم اسے الیکٹرولائٹک اکسیڈیشن کہتے ہیں تو آپ پوٹاشن مینائیڈ کی سلوسن کو الیکٹرولائٹک اکسیڈیشن کروائیں گے جیسے ہی کرنٹ پاس کریں گے تو کیا ہوگا یہاں سے پوٹاشن کیا ہے وارٹر کے اوچ کے ساتھ مل کے کیا بنے گا اور پوٹاشن پر میگنٹ بن جائے گا تو یاد رکھو ایک سب سے امپورٹنٹ کہ اگر آپ اوزون کی موجودگی میں پوٹاشن میگنٹ سے پوٹاشن پر میگنٹ بنائے گے تو گیس اوکسیجن ریلیز ہوگی اگر آپ پوٹاشن میگنٹ کے ساتھ ڈاریکٹ الیکٹرولائٹک اوکسیڈیشن کروائیں گے تو پوٹاشن پر میگنٹ تو بنے گا لیکن گیس کونسی ریلیز ہوگی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہائیڈروجن کے تو ایم سی کو پوچھا جاتا ہے کہ when پوٹاشن میگنٹ is electrolytic oxidized then which one gas is released تو آپ کیا کہیں گے ہائیڈروجن کیس ریلیز یہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ پوٹاشن ہم اس طریقے سے پوٹاشن میگنٹ سے تین طریقوں سے بنا سکتے ہیں کلورین ایڈ کر کے اوزون ایڈ کر کے اور ڈاریکٹ الیکٹرولائٹک سلیشن کرنٹ پاس کر کے بھی ہم بنا سکتے ہیں پوٹاشن میگنٹ کے solution تو یہ تی تین طریقے ٹھیک ہیں پوٹاشن پر میگنٹ پوٹاشن پر میگنٹ سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد فیزیکل پروپٹیز کے تو آپ کو بتا آئے کہ یہ جو پوٹاشن پر میگنٹ ہے یہ deep purple colour کا ہوتا ہے بہت ہی deep purple colour کا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو واتر میں دیزول کریں گے تو یہ جلدی دیزول ہو جائیں بہت ہی ہے highly soluble in water readily soluble in water ہوتا ہے اچھا and give deep pink اگر آپ اس کو یہ کیا ہے یہ deep purple کلار اگر آپ اس کو کس میں ایڈ کریں گے اگر آپ اس کو water میں ایڈ کریں گے تو پھر یہ اس کا solution deep pink ہوتا ہے یاد رکھو جب بھی deep purple کو اگر آپ water میں کریں گے تو تھوڑا light ہو جاتا ہے اور جب بھی purple light ہو جاتا ہے تو وہ deep pink میں کنوڑ ہو جاتا ہے یاد رکھنا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ potassium par magnet کو تو اگر آپ water میں ایڈ کریں گے تو اس کا جس solution بنے گا وہ deep pink color کا solution ہوتا ہے یہ ذہن رکھنا ٹھیک ہے یہ اس کی physical properties chemical properties اس کی chemical properties دو بہت important ہیں ایک تو potassium par magnet کو اگر آپ potassium par magnet کو heat کریں گے تو اس سے کیا بنے گا potassium magnet اور manganese dioxide اور plus میں oxygen gas بنے گے تو پہلی chemical properties کہ جب ہم potassium par magnet کو heat کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے potassium magnet ملتا ہے اور plus میں manganese dioxide اور plus میں کونسی gas تو یہ oxygen gas ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری کہ یہ جو potassium par magnet ہے یہ potassium par magnet ایکٹر ہے powerful oxidizing یہ بہت ہی strong oxidizing agent ہے یہ ذہن میں رکھ لینا یہ powerful oxidizing agent ہے بہت سارے chemicals کو oxidize کر دیتا ہے آپ سے پوچھیں یہ oxidizing agent کیوں ہے کبھی اگر آپ سے پوچھ لیں یہ potassium par magnet why یہ powerful oxidizing agent کیوں ہے اس لیے کہ اس potassium par magnet میں manganese جو ہوتا ہے وہ plus 7 میں ہوتا ہے highest oxidation state میں ہوتا ہے جیسے کرومیم پلس 6 میں ہوتا ہے پوچھن ڈائی کرومیڈ تو مینگنیز highest plus charge میں ہوتا ہے highest oxidation state میں ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر electron gain کرنا کی tendency ہوتی ہے اس لیے یہ oxidizing agent کا کام کرتا ہے کہ یہ اپنی plus کو کم کرنے کے لیے electron gain کر سکتا ہے تو اس لیے یاد رکھو کہ پوچھن پر مینگنیز powerful oxidizing agent کیوں ہے due to presence of the highest oxidation state مینگنیز پلس 7 اور جو electron لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ oxidizing agent ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ oxidizing agent ہے بہت ہے کس کس کو oxidize کرتا ہے بہت سارے یہ oxidizing agent ہے بہت سارے چیزوں کو oxidize کرتا ہے ان سے electron لے کر ان کو کیا کر دیتا ہے oxidize کر دیتا ہے اور خود کیا ہو جاتا ہے خود reduce ہو جاتا ہے مطلب خود کی پلس 7 charge کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لکھا ہے is a powerful oxidizing تو دوسری اس کی chemical properties یہ کیا ہے کہ یہ ایک اچھا oxidizing agent ہے بہت سارے چیزوں کو oxidize بھی کرتا ہے لیکن یاد رکھو یہ acid کی موجودگی میں بھی oxidize کرتا ہے basic condition میں بھی کرتا ہے اور neutral میں بھی لیکن یاد رکھو acidic condition میں oxidize کرنے کے لیے یہ الگ electron gain کرتا ہے اور basic medium میں electron gain کرنے کی جو tendency oxidizing property وہ الگ ہے neutral اس لیے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر یہ potassium per magnet اس کے اوپر کتنی charge ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں plus 7 charge ہے ٹھیک ہے یہ plus 7 charge ہے یہاں پر ملک ہے ٹھیک ہے تو یہ plus 7 charge ہے اگر اگر مگنیز ڈائکس یاد رکھو potassium per magnet یہ میں نے potassium نہیں لکھا خالی magnet کو show کیا کیونکہ آپ کا مگنیز کا important کہ اگر acidic medium میں یاد رکھو acidic medium میں یہ acid h plus acid کو show کرتا ہے acidic medium میں یہ جو potassium پر magnet ہوتا ہے یہ کتنے electron gain کرتا ہے یہ 5 electron یاد رکھو یہ پوچھا جاتا ہے انسی گز میں کہ acidic medium میں جو potassium per magnet کتنے electron gain کرتا ہے 5 electron gain کرتا ہے جب 5 electron gain کرے گا تو اس کی 5 plus کم ہو جائے گا اور یہ کس میں reduce ہو جاتا ہے plus 2 میں یہ پوچھا جاتا ہے acidic medium میں مگنیز plus 7 میں سے plus 2 میں change ہوتا ہے اور کتنے 5 electron gain کرتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کر رہا ہے یہ oxidizing agent یاد رکھو oxidize کر رہا ہے ٹھیک ہے کسی اور سے electron لے رہا ہے یہ پانچ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے oxidize کر رہا ہے اور خود reduce ہوتا ہے plus 7 سے plus 2 میں یہ دو important question ہے کہ اگر آپ سے پوچھیں acidic medium میں potassium per magnet oxidizing agent مطلب oxidize کرتا ہے اگلی کو خود reduce ہو جاتا ہے مطلب خود کی plus 3 سے کم ہو جاتا ہے کتنی تو plus 7 سے plus 2 میں مطلب کتنے electron gain کرتا ہے 5 medium میں یہ جو potassium per magnet ہے اس کے اوپر کتنی ہے مگنیز کے اوپر plus 7 چاہتے ہیں تو یاد رکھو basic medium میں کتنے electron gain کرتا ہے 3 electron gain کرتا ہے تو 3 electron gain کرے گا تو 3 اس کی plus کم ہو جائے گی تو باقی کتنی بچے گی یہاں پر یہاں پر مگنیز تو یہاں پر یہ plus 4 پر کنونتے ہیں تو یاد رکھو basic اور neutral medium میں یہ جو potassium per magnet ہے یہ کتنے 3 electron gain کرتا ہے کیا کرتا ہے 3 electron gain کرتا ہے تو اس کی 3 plus کم ہو جاتی ہے اور plus 7 سے plus 4 میں کنونت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور plus میں یہ دیکھو یہ OH کس کو شو کرتا ہے basic medium میں یاد رکھو کہ یاد رکھو basic medium میں یہ 3 electron gain دونوں میں oxidizing agent کا کام کر رہا ہے electron gain کر رہا ٹھیک ہے لیکن acidic medium میں 5 electron gain کرتا ہے اور basic medium میں 3 electron gain کرتا ہے اور کس میں reduce ہو جاتا ہے plus 7 سے plus 4 میں یاد رکھو ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہے oxidizing اچھا اور کس کس کو oxidize کرتا ہے یہاں پر میں نے لکھا اور بھی اس کی بہت ساری oxidizing property بہت ساری چیزوں کو oxidize number 1 also oxidize کس کو یہ production پر iron plus 2 کو plus 3 میں oxidize کر دیتا ہے اس سے electron leg اس کو یاد رکھو کہ یہ iron plus 2 کو plus 3 میں oxidize کر دیتا ہے اور nitrate کو nitrate میں یاد رکھو میں نے بتایا تھا oxidize کیسے پتا چلے ہو رہا ہے اگر plus charge بڑھے تو oxidize ہو رہا ہے یا oxygen اگر بڑھا ہے تو بھی oxidize ہو رہا ہے یاد رکھو اگر minus کم ہو رہی ہے تو بھی oxidize ہو رہا ہے یہ یہ جو پر میکنٹ یہ بہت ساری چیزوں کو oxidize کرتا ہے iron plus 2 کو plus 3 میں oxidize کرتا ہے اور nitrite کو nitrate میں oxidize کر دیتا ہے oxygen بڑھ گیا اور یہ oxalic acid ہے اس کو کس میں oxidize کر دیتا ہے اس کو co2 میں oxidize کرتا ہے مطلب یہاں پر کیا ہے hydrogen ہے تو hydrogen کیا ہو رہے remove ہو رہے میں نے کہا hydrogen remove ہو جائے تو oxidation کہلاتا ہے اگر electron نکال جائے تو oxidation کہلاتا ہے اگر oxygen ایڈ ہو جائے تو oxydation ہو رہا تو یہاں پر electron کیا ہو رہا تو مطلب کہ potassium پر magnet کیا کرتا ہے iron plus 3 میں convert کرتا ہے اور nitrite کو nitrate میں convert کر دیتا ہے اور oxalic acid کو co2 carbon ڈاکسیڈ میں کیا کرتا ہے oxidize کرتا ہے اور hydrogen پر اوکسیڈ کو oxygen میں مطلب hydrogen remove کرتا ہے تو یہ potassium پر magnet کیا کرتا ہے hydrogen پر oxid کو remove کر کے oxygen میں convert کرتا ہے اور یہ potassium iodide یہ potassium iodide میں oxygen کے اوپر کتنی charge ہے یہ iodide کے اوپر minus 1 charge ہے تو یہاں پہ پہ potassium iodide کو oxidize کرتا ہے iodide یہ acidic media میں یاد رکھنا acidic کیا کرتا ہے کہ potassium par magnet ان کو oxidize کرتا ہے تو بہت سار یہ پوچھا جاتا ہے ان سب کو oxidize کر سکتا ہے اتنا powerful oxidizing agent ہے اچھا uses ہم اس کو use کہا کرتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے potassium par magnet ابھی ہم نے کہا used as oxidizing agent ہم potassium par magnet کو oxidizing agent کے طور پر استعمال کرتے ہیں زیادہ ہم اس کرنے کے لئے بھی استعمال کیونکہ oxidizing agent germs کو کھل کرتا اپنا oxygen دے کر ان کی body کے اندر جو chemical ہوتے ہیں ان کو oxidize کر دیتا ہے جس کی وجہ سے germs مر جاتے ہیں یا injective ہو جاتے تو یاد رکھو کہ یہ disinfectant کا کام بھی کرتا ہے germs کو کھل کرنے کے لئے تو یہ potassium par magnet کے بارے میں کیا introduction بطلب کہ کچھ چند important points اس کی pickpation اس کی properties اور اس کے uses ٹھیک تو انشاءاللہ پھر ہم next lecture میں next topic کے اوپر discuss کریں گے Thank you very much